ناظرین اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی کیونکہ میں موجود ہوں اس جہاں پہ جہاں پہ آپ کو بحث نہیں کرنی پڑے گی بکرہ آپ کو ملے گا کلوں کے حساب سے اور یہاں سے آپ بکرہ خرید سکتے ہیں اس جگہ کی لوکیشن میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا لیکن بکرے یہاں موجود ہیں ملٹیپل قسم کے مختلف سائزز کے اور مختلف ان کا وزن ہے اور یہاں پہ بکرہ آپ کو وزن کے حساب سے ملے گا بکرہ کیسے ملے گا اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جا کے مالک جہاں میرے سب موجود ہیں جن کے یہ سارے بکرے ہیں مزید ہمیں تفصیلات باتاتے ہیں جی اسلام علیکم بیجرہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عمر عمر کہاں سے آئے ہیں سندھ سے آئے ہیں سر اچھا سندھ سے ہیں بکرے بہت سارے لے کے آگئے ہیں قربانی کے لئے آپ جی سر پٹیرا گلابی کاموری اور مکھی چینی ساری مکس میں نسل ہے ٹھیک ہے ہاں جی چالیس کے جی سے لے کر چالی کے چالیس کے جی سے لے کر ایٹی فائیو کے جی تک ہے بکرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا ریٹ کیا کسنا کلو آپ دے رہے ہیں پندرہ سو اسی روے کلو پندرہ سو سی روے کلو جی ہاں تو پندرہ سو سی روے کلو میں نے اگر ایک بکرہ لینا ہے جس کا پچاس کلو زندہ وزن نکلتا ہے کتنا گوش اس میں سے آئے گا اس میں سے پچیس چھبیس کلو گوش نکلے گا ٹھیک ہے پچیس چھبیس کلو تو کسی کو ڈسکاونڈ اگر چاہیے ہو تو اس کو مل جائے گا یہاں پر سر وہ ڈسکاونڈ ہے کہ زیادہ بکرے لے گا تو اس کے ساتھ سے ڈسکاونڈ ہو جائے گا کوئی اگر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے لم سم پر لینا ہے بکرے جو میں دیکھ رہا ہوں تقریباً یہ سارے ایک ہی نصر کے بکرے ہیں اور تقریباً ایک ہی قد گئے کیا یہ سارے فارم میں پالے ہیں ہم نے خود پالے ہیں نہیں سارا ہم نے پرچیس کی ہوئے ہیں منڈیوں سے لئے ہیں اور خالی پچاس بکرے انہیں پرچیس کی ہوئے ہیں اور گلابی کاموری پٹیرہ ہر نصر کے موجود ہیں بکرے اور چالیس کے جسے لے کے ایٹی فائیو کیجی تھک ہیں ناظرین یہ بکرے میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھے آ کے ٹکرے مار رہے ہیں اور یہ بھی کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس لئے بات اسلامباد میں یہ بکرے آئے ہیں تو کیسا موسم کیسا اسلامباد کا جو یہاں پر آئے ہیں کیونکہ آپ ایک گرم علاقے سے آئے ہیں اور یہاں پر تو نہیں گرم علاقے سے ہم اتنے بھی نہیں آئے صحیح علاقہ ہے ہمارا لیکن اس در تھوڑی سی ٹھنڈ ہے یہاں ادھر کافی مطلب گرمی اتنی نہیں ہے ٹھنڈ وغیرہ ہے اور بارشی میں بہت ہو رہی ہیں بکروں کی خوراک کیا ہے جو آپ دے رہے ہیں سر کھڑ بوسا ونڈا چوکر وغیرہ اور ہرا گاز دیتے ہیں دو تین قسم کا اچھا جو گاہ کہا رہے ہیں گاہ کیا کہتے ہیں کیسے آپ سے آ کے بیعث ہم بیعث کرتے ہیں ریٹ کی وجہ سے تو بیعث نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے پاس جا کے لیں گے رکھنے کے لئے پرابلم ہوتی ہے اور یہ بھی سہولات آئے کہ بکرا لے گا نا تو اس کے لئے ہم اس کے لئے بکرا رکھ بھی لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ آفر بھی دیتے ہیں کہ بکرا آپ سے لے کیا آپ کے پاس چھوڑ جائے بکرا لے جائے اپنا فوٹو وغیرہ اور کوئی اس کی نشانی لگا کے چلا جائے بکرا بھلے کھڑا رہے اس کے لئے جو چارجز ہوں گے وہ انہوں کو دینے پڑے گے جو نو کا چارہ ہوگا کتنے چارجز ہوں گے سر دو ڈائیسو رپیہ پڑے کا بکرا ایک کھا رہا ہے ایک بکرا دو سے ڈائیسو رپیہ کھاتا ہے جی آر ایک دن کا ٹھیک ہے تو سب سے کم وزن کا بکرا کتنا آپ کے پاس سر چالیس کے جی سب سے زیادہ سب سے زیادہ 85 نائنٹی کے جی اتنا ہے تو کتنا فرق ہے پچھلے سال کی نسبت سال منڈی میں سر اس مرتبہ بکرے بہت تیز ملے ہوئے اور بہت مہنگے ہیں بکرے پچھلی مرتبہ بہت سستی تھے درمیان سا بکرا بھی اچھا سی پرائز سے مل جاتا تھا اس مرتبہ کم سے کم وزنالہ بکرا بھی پینسٹھ ہزار سے لے کر کم سے کم ڈیڑھ لاکھ تک بکرا مل رہا ہے اور جو پچاسی کیجی کا بکرا ہے وہ لاکھ تیس پینتیس تک بن رہا ہے تو اس لئے ہم نے جو پرچیس کی ہیں بہت ہمیں مہنگے ملے ہوئے تو کتنے سال سے بکرے بیج رہے ہیں سر ہمیں تقریبا پانچ چار پانچ سال ہو گئے ہیں اور یہ بابا والے تقریبا دس بارہ سال سے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے شروع کیا یہ گا تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سال جو اس سال منڈی کا ریٹ کس طرف جائے گا منڈی بڑے گی یا کم ہوگی منڈی بڑے گی بکرا بہت کم ہے جی ہاں بکرا بہت کم ہے منڈی بڑے گی ٹھیک ہے تو لوگوں کا روجہان بکروں کی طرف زیادہ ہے کہ بیل گائیں کی طرف سرک فیفٹی پرسن بیلوں کی طرف ہے اس مرتبہ نہیں تو اگر سیونٹی اور تھرٹی ہوتے تھے اس مرتبہ فیفٹی بیلوں کی طرف ہے فیفٹی بکروں کی طرف ہے ٹھیک ہے تو یہ جگہ کی ناظرین اس جگہ کی لوکیشن کے حساب سے کہ میں بتاؤں تو یہ مینلترار روڈ ہے اور اس کو پرچا چوک اس کو کہتے ہیں بلکل یہ پیٹرول پمپ کے سامنے پارکوں کا یہ پیٹرول پمپ ہے اور اس کے سامنے بلکل یہ بکروں کا ایک کہتے ہیں کہ بہت بڑا سٹال لگایا اور یہ لوگ یہاں پہ بکرے سیل کر رہے ہیں تو بکروں کی کسی قسم کی کیونکہ یہاں پہ دوسرے لاکھوں سے جب بکرے آتے ہیں تو مختلف بیماریوں کو شکار ہو جاتے ہیں تو ان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں سندھ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بیماری کا کوئی شکار نہیں ہے جو بھی قربانی ہوتی ہے اگلے ہی چیز بتا کے ہم دیتے ہیں اور جو چیز ہوتی ہے کلیر کر دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جو سب سے چھوٹا بکرہ ہے اس کی عمر کتنی ہے جو سب سے بڑا بکرہ ہے اس کی کیا عمر ہے چھوٹے جو سب سے چھوٹا بکرہ ہے اس کی عمر چودہ منت ہے ٹھیک ہے اور جو بڑا بکرہ ہے اس کی تقریباً سترہ اٹھارہ منت ہے چار دانت آلا چودہ مہینے کا ہوتا ہے 네 سر دو سال میں نہیں دیکھتے تقریباً چودہ مہینے میں دو دانت ہو جاتا ہے بکرہ خود تو نہیں گرائی نہیں نہیں خود نہیں گراتے یہ بکرہ ہوتے ہیں چودہ مہینے کیLRہ دو دانت ہو جاتا ہے اچھا بکرہ HERE لوگ جو ک ایک اکتک اکر لایک آ کر لیتے ہیں ایک وہ اور ایک جو وزن کے صاحب سے آپ دے رہے ہیں تو گاہ آک�� آگ اپس بیعث تو نہیں کرتے ہونگے بکرے کو تولتے ہوں گے اور لے جاتے ہوں گے ہاں وہ ختم ہے اور جو اکتوک لینا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اکتوک میں اگر کوئی بکرا آپ کا ہے تو اس کا کیا ریٹ آب کرتے ہیں سر دیکھو پچاس کے جی کا بکرا ہے نا وہ تقریبین اس کا پچاسی کزار مانگتے ہیں وہ تین چار ہزار ہم چھوڑ کے وہ میکزیمن ریٹ کنٹے ہی ہوتا ہے اور کسی انسان کو بروسہ ہوتا ہے وہ لے آتا ہے کوئی جو بیس کرتا ہے وہ کنٹے پہ چڑھا جو اکتوک ہم کریں گے تو وہ ہماری قربانی ہو جائے گی کنٹے پہ قربانی نہیں ہوتی ہے اور کئی کر دیتے ہیں کہ ہماری کنٹے پہ قربانی ہوتی ہے تو جو جو لوگ بکرا خریدنا چاہتے ہیں کیا پیغام دیں گے ان کو آپ آخر میں سر ہم انہیں کیا پیغام دیں گے یہی کہ آپ آئیں ماشاءاللہ اچھی ہے چبریر ہم سندھ سے لائیں آپ کے لیے خوکسوب صورت گلابی پٹیرہ کاموری ہر نسل ہے آپ آ کے بکرے خریدیں جی ناظرین یہ تھی بکروں کی وہ منڈی اور بکروں کا جو انہوں نے ایک ڈیرہ بنایا ہے ایک سٹال سا بنایا ہے اور یہاں پہ یہ بکرے بیچ رہے ہیں کلوں کے حساب سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بکرہ آپ خریدیں اور بحث مباعثے کے بغیر تو آپ یہاں پہ آئیں ترلائی ہے مین لٹرا روڈ ہے پراچہ چوک ہے مین روڈ کے پر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور بکرے اپنے بیچ رہے ہیں مختلف سائزز کے مختلف وزن کے اور مختلف قیمتوں کے بکرے یہاں بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں عمراء علیہ السلام سے